یہ دن میں رکھنا ہے پکی بات توحید توحید ایک ہی ہماری کانفرنس ہے میں بتا رہا ہوں گا کہ نبی سارے ممکن الوجود ہیں نبی سارے ممکن الوجود ہیں ولی سارے ممکن الوجود ہیں صدیقین سارے ممکن الوجود ہیں شہدات سارے ممکن الوجود ہیں صالحین سارے ممکن الوجود ہیں اور جو ممکن الوجود ہو وہ الہ نہیں ہوتا الہ وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہوتا ہے اور واجب الوجود فقط ذات باری تعلیٰ ہے جب دوسرا واجب الوجود نہیں تو دوسرا الہ بھی نہیں ہوتا ہے لیادہ ہم کہیں گے اللہ ہی ہمارا الہ اللہ ہمارا اللہ ہمارا اور یہی اعلان اللہ نے حضور سے کروایا قیدو میں حبوب اللہ ہم مالک الملک مالک الملک کون ہے اللہ زور سے اللہ زور سے اللہ اور پچھے آتھلیوں کھڑا کر دے ہو کون ہو تسی نمبر دو بیٹھے ہو آپ کیا کوئی کون مالک ہے مالک کون مالک کون مابود کون اللہ مصجود کون اللہ نہیں کون اللہ دائم کون اللہ باکی کون اللہ حد سے باک کون اللہ ترکیم سے باک کون اللہ قید سے باک کون اللہ شرک نہیں کن جائے شرک دوکر کھا رہا ہے شرک دوکر کھا جائے شرک پاڑی پیتا ہے بسم اللہ بات کرتا ہے شرک جنڈی کو لادی پیتا ہے شرک پا میں کہا متھا ہو شرک لیا پترا متھا رہا ہے تو کون ہے شرک مہرکہ ہمارے مزرگوں نے کمال کاربیر دھانڈریل میں جلسہ ہی توحید کانفرنس رکھ دی آج اشارت لکل جائے شرک ہو رہا ہے کون میں مولوی ہوں دیوبندی اور کیا تکلی ہے جنڈیاں لگائی ہیں شرک ہے میں کہا تم ہمارے کیا لگتے ہو مولوی مولا تم ہمارے کیا لگتے ہو ہاں کچھ بھی نہیں کافر ہمیں بک پک کیوں کرتے ہو ہمارے لیے کہا بس ہمیں فکر ہے کہ تم مشرک نہ ہو جاؤ میں نے کہا تم فکر کرو اپنے گھر کی پیان ختم ہو گیا ہوگا بیوی رو رہی ہو گی تیری ہماری فکر نہ کر ہماری فکر اسی ہے جس کے ہم ہیں آمین بے وسیلہ نہیں ہے ہم آبارہ بھیڑے نہیں ہے ہمارا وعلی ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا مسئول ہے ہمارا ذمہ دار ہے تم کچھ با ہم آبارہ بھیڑے ہیں نہیں ہے تو رہی ہو وقت کر بھی رہی ہو تو تو کیا ذمہ دار ہے مرا پہلے تو کاری نہیں رہے کر بھی رہی ہو تو تو کیا ہے تو کیا ہے اللہ میں ہوں جس کا ہے اس کے پاس جا ہمارا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے میں نے کہا تیرا کون ہے میں نے کہا میرا وہ ہے قیامت کے دن جس سے ہمارے ایمان اور رامن کا جواب دینا پڑے گی ہمارے باروں با رہا نہیں کوئی بہنیا بندہ با صدر کگانا کیا ہے اللہ کس سے پوچھے گا بھائی؟ ہمارا ذمہ دار کون ہے بولو وہ تو پوچھے گا نا آپ سمجھتے بھی نہیں ہو ہمارے مسئول حضور ہیں اللہ ان سے پوچھے گا ہم مانے تو بھی ان سے نہ مانے تو بھی ان سے وہ ہمارے ذمہ دار وہ ہمارے حقاب وہ ہمارے مولا وہ اللہ کے نبی وہ اللہ کے رسول وہ ہمارے مسئول وہ ہمارے والی وہ ہمارے رائی ہم ان کی پیڑے وہ جو اچھا ہے ہمیں کہیں میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ ہمارے مالک ہو آپ ہمارے مالک ہو آپ اللہ کے نبی ہو آپ اللہ کے رسول ہو جہاں مشرق ہو جائے گے جیسا یہ مولا بک بک اور چک چک کرتا ہے حضورﷺ برمانی بلتا ہے مہا خاف من کم ان تشریقو من باتی بخاری اٹھا دے دیکھ حضورﷺ برمانی اللہ کی قسم میری امت میرے بعد مشرق نہیں ہوگی بخاری شریف ایک مرتبہ دور سے کہہ دو مہ نبی حضورﷺ برمانی leader چھے مہندلے چک مکرل بلک ہوں ہزور نے کیا فرمایا بھائی بخاری شریف اوہ دیو بندیوں سن لو انہوں نے نہیں سننا اسی نہیں سن لو سننا حدیث کہا ہے جن کو خدا نے زبان دی اگر آنا لاؤ تھوڑی دی کتے لکھی دی حضور کیا فرماتے ہیں میں نوں اللہ دی قسمیں میں نوں تو ہڑے پڑو شرک دا کوئی ڈاری نہیں خسائص خمسہ کی حدیث پوری بخاری شریف میں مارکت الارہ حدیث ہے یہ خسائص خمسہ کی حدیث ہے حضور کرماتے ہیں اللہ نے مجھے پانچ نعمتیں وہ عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دی ہیں ان پانچ نعمتوں میں ایک یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے میرے رسول تیری امت من حیصل جواد قیامت تک مشرق نہیں ہوگی مشرق نہیں ہوگی میں نے کہا جو ہمارے والی ہیں وہ تو بے فکر ہیں اور تُو کیا ہے وائی جو مانگانجلال انہوں منہوں تو منہوں بھی چکینوں لگا تُو جا رہا اور کیا بڑھا رہا تُو اے میں بابیوں گا رتیب ہوں جی میں نے تیری کیا اوقات ہے کیا تعلق ہے تیرا تیج جیسے آدمی کو تو سو لتر مار گئے ایک کرنا چاہیے یہ حیثیت ہے تیری کیا اوقات ہے جو ہمارا والی ہمارا مالک ہمارا مولا ہمارا آقا ہمارا بسعول رب نے جن کی دیوٹی لگائی ہماری طرف وہ فرماتے ہیں او میرے امتیوں تم گناہگار ہو سکتی ہو مگر مشرق نہیں ہو سکتی مولی صاحب نے صبح شام کی فکر ہے اتسی مشرق ہوں اتسی مشرق ہوں اتسی شرق کر دیو اتسی شرق کر دیو بے اگر کرنے ہوں گے تو کی کار لینا چاہیے نہیں سبجائی کیونکہ جن کا ہمیں خطرہ ہے وہ کون ہے ہمارے آقا وہ کہہ دیں تم مشرق کرتے ہو سلو نکلو میری امت سے تو ہماری کوئی ڈوئی نہیں ہماری کوئی جگہ نہیں وہ تسلیح حرما رہے ہیں تو تم مشرق نہیں ہو سکتے وہ تسلیح دلا رہے ہیں تو تم مشرق کرو اور دوسری حدیث سن لو آپ نے ببن کسیر مسند روایت نکل کر رہے ہیں اور مسند امام احمد میں یہ حدیث بات موجود ہے حضرت حضیفہ بن یمان راوی ہیں صاحب و صرر رسول اللہ حضور کے رازوں کا واقف سے آگئے ہیں اور کرو اس مسئلے پر عام صحابہ میں عام ہے کوئی نہیں لیکن یہ خاص ہے حضیفہ بن یمان صاحب و صرر رسول اللہ حضور کے رازوں کا واقف صحبی حضرت عمر فرماتے ہیں جس جنادے میں جس بندے کے جنادے میں حضیفہ نہیں ہوتا تیرا دل نہیں کر پڑ جنادہ پڑھنے آپ کیوں فرمایا اس لیے کہ ایک ان بندے کے ایمان اور منافق ہونے کے بارے میں رسول اللہ نے حضیفہ کو بتا دیا تھے جس جنادے میں حضیفہ نہیں ہوتا میں خطرہ ہو جاتا تو بتا نہیں یہ کسی منافق کا جنادہ یہ مومن کا جنادہ حضیفہ بن یمان صاحب و صرر رسول اللہ ایک دن حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی ایک راز ہے بتا دیجئے پہلی امتیں مشرک ہو گئیں پہلی امتوں میں مشرک بھی ہوتے رہے کیا آپ کی امت بھی بہت بڑی امت ہوگی قیامت تک مشرک ہو جائے گی فرمایا مَا تَخَوَّفُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ الشرک میں تم سے شرک کا خوف نہیں لکھتا البتہ تَخَوَّفُ مِنْكُمْ رَجُلُ الْقَرَالِ قُرْآنَ حَتَّى اِذَا رُوِيَتْ بَاجَتُوا لَيْهِ بَقَانَ رِضَعُ الْإِسْلَامِ فرمایا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں البتہ ایک بندے سے مجھے ڈر لگتا ہے حضور حرمان ہے ایک بندے سے مجھے ڈر لگتا ہے یا رسول اللہ کس کا ڈر ہے فرمایا وہ بندہ پڑھے گا قرآن رَجُلُ الْقَرَالِ قُرْآنَ قرآن پڑھے گا حتیٰ کہ اسلام کا لباس پہنے گا ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا اور ڈر مجھے یہ ہے کہ وہ پڑھ کے قرآن میری عمت کو شرک کے دیر مارے گا حضور حرمان ہے آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمجھنے کا صلیقہ ہی نہیں ہے حضور نے فرمایا وہ قرآن پڑھے گا اسلام کا لباسہ ہوڑے رکھے گا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ وہ میری عمت کو شرک کے دیر مارے گا سمجھ بھی آئی کوئی نہ قرآن پڑھ میں والے سے مجھے کیا خطرہ ہے کہ وہ میری عمت کو اس سے زیادہ بازے تقریر ہو ہی نہیں سکتے اس سے زیادہ بازے تقریر نہیں ہو سکتی جس طرح میں کرنا ہوں اور جب اس پر بھی آپ نہیں بول رہے تو گویا آپ کا معاملہ چھینے والا ہی نہیں آپ کو اسی طرح زندہ ہی دبن کر دیا جائے تو زیادہ دیتے ہیں عقود آدے ہو بلو بولو بولو بلو بولو بولو Race حضور کا قرآن پڑھے گا ще مجھے مجھے کہ وہ مجھے 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 حضورPر An sushi کو مارے گا شرک کے تیر اب حضیفہ بن یمان کا صدقہ جاؤں انہوں نے پوچھا وہ جو شرک کے تیر مارے گا وہ ٹھیک ہوگا یعنی امت آپ کے مشرک ہوگی تب مارے گا وہ انہوں نے حرمائے لا لا یا حضیفہ لا بلے رامی وہ مشرکون جو میری امت کو شرک کے تیر مارے گا وہ خود مشرک ہوگا جو میری امت کو مشرک کہے گا وہ خود دو ایک مسلمان بھی چوپنا رہے سرو کڑھ میں مارو میرا حضیفہ دی امت نو مشرک آکھے گا خود میں ایمان آڑی بولا نہ رہے تبی اوہی فتوہ ادرا ایک پر ہی دب کہ بولو جیڑا حضیفہ دی امت نو مشرک آکھے گا خود دو اگر سند سہی نہ ہو تو میں ذمہ داروں محلے کسیدہ نہ لکھی ہو تو میں ذمہ داروں مسند امام احمد میں نہ ہو تو میں ذمہ داروں اب پتاؤ ہم نے کبھی امت کو مشرک کہا نہیں اور بولو ہم نے کبھی امت کو مشرک کہا نہیں کون کہتا ہے کون کہتا ہے جو آہستہ بولتا ہے اس کا ماما لگتا ہے آپ نے بولو کون کہتا ہے آمین تو حضور کا کا فتوہ ہے جو میری امت کو شرک کے پیر مارتا ہے وہ کھوڑ دو جلسہ کر رہے ہیں اللہ کا اللہ کی توحید کا رسول اللہ کا آپ کی رسالت کا جلسہ کر رہے ہیں مسلمانوں نے خون مسینے کمائی لگائی اعداد کیا ذکر کا اور تو یہ نہیں سمجھتا تو اللہ رسول کے ذکر کی یہ عزت کرتے ہیں ان کی ذات کی کتنی عزت کرتے ہیں شرک نے کیا آتی دنیا پر پاس کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں لگائی ہیں جی میں نے کہیں شادی کے گھروں میں دیکھا دلنگم کوئی آتی ہے نا تو اس کے استقبال میں ایسی چیزیں لگاتے ہیں